بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ اپنی سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں زبردست ہی ایک ڈش پڑھی ہوئی ہے آپ کو اسے دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ ماش کی ڈال ہے اور ماش کی ڈال کی آج ہم نے بنائی ہے کڑائی زبردست بنائی ہوئی ہے اور میں آپ کو اس کو ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں میرے پاس پراتھا بھی پڑھا ہوا ہے تو گرم گرم پراتھے کے ساتھ آپ اس کا ایک بائٹ لے کر دیکھیں آپ کو یقیناً بہت ہی مزا آئے گا اور بہت ہی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست بنائی ہوئی ہے زبردست بہت آدھا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بنتی کیسے ہے تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس کیا حال چلے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہیٹریت سے ہوں گے ایک سمپل سی لیکن بہت ہی مزیدار ڈی شاپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہے کڑاہی ڈال اور ڈال اس کے اندر استعمال ہوگی ماش کی اور اس ماش کی ڈال کو ہم نے سب سے پہلے میں ماش کی ڈال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے لی ہے تقریباً ون کپ اور ون کپ ڈال کو ہم نے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور یہ اچھی حاصی یہ دیکھیں کہ یہ بڑی ہو گئی ہے پھول کر اور آپ اس کا ایک دانہ لیں تو آپ کو اس کے اندر سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ اندر تک یہ بلکل گیلی ہو چکی ہے اور ویل سوکڈ ان وارٹر ہو چکی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیال دے لیا ہے جن کو میں نے سلائس کار کے کٹ لیا ہے یہ سلائس کر کے کٹا ہوئے ایک سنامنٹ کی سٹک لے لیا ہے وان ایچ لانگ وان ایچ یا وان ٹیبل سپون آپ اس کے لیے ادرک لے لیں جس کو کوٹ لیں اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر پودینہ ہے پودینہ آپ لے لیں جس کو آپ نے چھوٹے چھوٹا کٹ لینا ہے دو طرح بھی مرچے ہم نے لے لی ہیں گرین اور ریڈ دو میں نے گرین مرچے لے لی ہیں دو ریڈ مرچے لے لی ہیں ان کو آپ نے لیندھ وائز کٹ لینا ہے اور ان کے اندر سے سیڈز کو نکال باہر کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر تھوڑا سا لسن بھی پڑھا ہوا ہے یہ تقریباً دو سے چار جوے آپ نے لسن کے لے لینے ہیں نمک آپ نے ڈالنا ہے ہسپے ذائقہ اور اگر آپ کو مرچ کم محسوس ہوئی تو مرچ بھی ڈال لینی ہے ادروائز یہ کافی کریں گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مکھن بھی پڑھا ہوا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون یہ مکھن ہے اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون آئل بھی جائے گا تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری دال ہے اس کو کسی پین میں ڈال کر ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں اور ہم نے بوائل اتنا کرنا ہے کہ اس کی ایک کنی جو ہے وہ کچھی رہے بلکل یہ گل کر وہ حلوہ نہ بن جائے بلکل یہ کھڑی کھڑی دال رہنی چاہیے تو آئیے سب سے پہلے میں اس دال کو اقبال لیتا ہوں اس کے اندر دھیر سارا پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو چلے کے اوپر چڑھا دیں جیسے یہ گلے گی تو ہم اس کا پانی نکال دیں گے تو اس کے بعد کا پروسیجر میں آپ کو دکھاتا ہوں دال ہماری اوبر چکی اور اس کے اندر سے پانی بھی نکال درین کر کے رکھ لیا ہے اس کے اندر آئل ہے آئل کے اندر ہم جو ہمارے پاس مکھن تھا وہ ہم ڈال دیتے ہیں دونوں چیزیں اکٹھتی جلی گئی ہیں جیسے یہ مکھن ہے ایکڑتی أي опять اس کے اندر جائے گا ملٹ ہو جائے گا میں اس کے اندر دالنے والا ہوں پیاس اور اس کا پیاس اور اس کے اندر دی پہلے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر پیاس بھی ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے میں نے پیاس بھی ڈال دیا اسے کو ہم کریں گے ہمیں где کچھا خھابہ semi کریں گے پھاءی اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ جو بنایا ہوا ہے ہم نے وہ ڈالیں گے لیکن ان کو تھوڑا ساتھ اپنا کلر چینج کرنے دیں اور پھر اسے ساپٹ ہونے دیں یہ دیجئے ویو ایکس ہلکے ہلکے سے یہ براون ہو چکے ہیں اس کے اندر میں ڈال دیا ادرک اور جو لسن تھا میرے پاس تین چار جوے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کے علاوہ جو میرے پاس مرچیں ہیں وہ تقریباً فاف میں نے وہ والی ڈالنی ہے گرین اور فاف میں نے ریڈ والی ڈال دی ہیں یہ بھی تھوڑا سا پرائی ہو جائے اس کے اندر ہم ڈال ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اگر مجھے نمک اور مرچیں ڈالنی ہوئی نمک تو ظاہر ہے جائے گا ہی مرچیں اگر اور مرچیں ڈالنی ہوئی تو میں مرچیں بھی یہ دیجئے میں نے اس کے اندر ابلی ہوئی ڈال ڈال دی ہے اس کے علاوہ نمک مرچ اور ہلڈو ڈالنی ہیں آپ نے اس کے اندر کھوڑی خیلی کی ڈال دیں گے دیجئے گھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوائل اس کا نکلایا سائیڈوں پر سے اس کے اوپر اس کو میں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کھوڑ ہم ڈال کر دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں لیجے ویورز کڑائی دال ہماری تیار ہے اس کو ہم نے گانش بھی کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بجائے دھنیے سے ہم اس کو گانش کرتے ہیں ہم نے منٹ سے اس کو گانش کیا یہی اس کی خاص بات ہے اور دوسرا ہم نے اس کے اندر مکھن بھی ڈالا ہے آپ اس کو چاہے تو پراتھے کے ساتھ کھائیں یا آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں دونوں طرح سے یہ بہت زبردست بنے گی اور آپ اس کو یقیناً انجوائے کریں گے اور وہ بلکل جھٹ پٹ بن جانے والی ہے کوئی دیر نہیں لگتی ہے تو مجھے آپ دیجئے اجازت نیکسٹ ایسی بتاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر